السلام علیکم میں ایسٹرالوجیس محمد علی زنجانی آروں ملیشیا کولولانپور میں میرا قیام ہوگا سات اگست لے کے بارہ اگست تک آپ اپنے حوالے سے ایسٹرالوجیکل کنسلٹیشن اپانمنٹ لینا چاہتے ہیں سکرین پر نمبر موجود ہے تمام اہل اسلام دیکھنے والوں کو پاکستان پاکستان سے باہر بہرمد ملک جہاں پہ بھی آپ موجود ہیں ایدالعظہ کی بہت بہت آپ لوگوں کو مبارک ہو آپ اپنی اس خوشیوں میں مجھے میری ٹیم کو ضرور یاد رکھئے گا اور آپ لوگ ہمیشہ میری دعاوں میں تو رہتے ہی ہیں اپنا خیال رکھیں جہاں پہ بھی ہیں اور ان لوگوں کا بھی خیال رکھئے جن کو آپ کی ضرورت ہے اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حمد صلی اللہ علیہ وآلہ محمد السلام علیکم مطلی خرسکوپ کے ساتھ ایسٹرالوجیس سید محمد علی زنجانی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جلائی کا مہینہ تمام ذارک سائنس کیلئے کیسا رہے گا اس حالے سے گفتگو کروں گا اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں برجہ حمل ایریز سے برجہ حمل ایریز جلائی کا مہینہ اور اس کا پہلا ہفتہ کسی اجتماعی پروگرام یعنی شادی بیعہ کے پروگرام میں شرکت کا امکان ہے آپ کی عزت و شہرت میں اضافہ ہوگا بلازم پیشہ افراد فرائزب منصبی احسن طریقے سے ادا کر سکیں گے دفتر کی کسی تنظیم کی جانب سے بعض لوگوں کو ایوارڈ ملنے کی توقع ہے کاروباری ساکھ میں اضافہ ہوگا حالات بہتری کی طرف گامزن ہوں گے شراکداری کرنا نیک رہے گا اس ماہ کا دوسرا ہفتہ آپ کی درینہ خواہشات کی تکمیل پوری ہونے کا امکان ہے آپ کے بعض خواب حقیقت کا روپ دھار لیں گے عدور کاموں کی تکمیل ہو سکے گی کسی بچڑے ہوئے ساتھی یا دوست سے ملقات کا امکان ہے جن سے مخالف کی طرف رقوط بڑھے گی دوسروں سے بابستہ امیدیں پوری ہو سکیں گی اکام ابالہ کا تعاون حاصل ہوگا اس ماہ کا تیسرا ہفتہ باز غیر شادی شدہ افراد کے لیے بڑا خوشبخت رہے گا کاروبار میں خیر و برکت رہے گی آمدنی میں اضافہ کی صورت پیدا ہوگی کاروباری سکیموں کو روحکار لاکر غیر متوقع فوائد حاصل کر سکتے ہیں نیا کاروبار کرنا مفید ثابت ہوگا البتہ شراکتی امور کے پروگرام میں حصہ لینے سے گریس کریں اپنی صحت جسمانی کا خاص خیال رکھیں زیادہ نکل و حرکت اور غزہ کے استعمال میں احتیاط کریں اس ماہ کا چوتھا اور آخری ہفتہ ثقافتی اور عدبی محفلوں میں حصہ لیا جا سکے گا حصول سائنسی تعلیم کا شوق پیدا ہوگا تحقیق و تجسس کا مادہ ابرے گا گھریلو سکون قائم رکھنے کے لیے زیادہ وقت اہل خانہ کو دیں شہری کا حیات سے تعلقات کشیدہ ہونے کا امکان ہے گھریلو امور کو سلجانے کے لیے جذبات پر کنٹرول لکھیں خانگی امور میں بزرگ و غطابن حاصل رہے گا سیرو تفریقہ پروگرام بن سکے گا شراکتی کاروباری معاہدے کرنا مفید ثابت ہوگا اس ماہ کی اچھی ڈیٹ سابق کے لیے دو، چھے، آٹھ، دس، گیارہ، پندرہ انیس، پچیس، تیس جولائے اور نحس تواریخ تیرہ بیس اٹھائیس جولائے ہے آئیے بڑھتے ہیں بوجھے سار ٹارس کی طرف بوجھے سار ٹارس جولائی کا مہینہ اور اس کا پہلا ہفتہ مستقبل کے متعلق منصوبہ بندی کر سکیں گے کوئی بھی نیا پروجیکٹ شروع کرتے وقت منصوبوں پر عمل درامت سے پہلے ان پر نظر سانی کر لیں خدمت خلق کا موقع ملے گا دوسروں کے مسائل سمجھنے اور انہیں سلجانے کی کوشش کریں گے معلومات میں اضافہ ہوگا ذہنی صلاحیتیں بھی اوجا کر رہیں گی اپنی صدی سسمانی کا خاص خیال رکھیں ترقی کی کوششیں کامیاب ہوں گی اس ماہ کا دوسرا ہفتہ نئی سرمایہ کاری کے مواقع ملیں گے کوئی نیا کام خود کرنا یا کسی عزیز کی شراکت سے کرنا منفط بکش رہے گا کام کی دیکھ پھال اور حساب کتاب اپنی نظر میں رکھ سکے گے فضل خرچی سے گریز کریں حالات کے بگڑنے کا اندشہ ہے بعض رکے ہوئے کام پایا تکمیل کو پہنچ سکیں گے دوست اعباب کا تعاون شامل حال رہے گا رومینس کے لیے حالات سازگار رہیں گے اس ماہ کا تیسرا ہفتہ کاروباری مقاصد کے تحت کیا جانے والا سفر وسیلہ زفر ثابت ہوگا ملازمت پیشہ حضرات فرائضہ بے منصبی کی بجاوری میں غفلت اور لا پرواہی نہ بڑھتے مخالفین پر غلبہ حاصل ہوگا سماجی اور عدوی حلقوں میں عزت و شہرت پڑھے گی مختلف پریشانیوں کا خاتمہ ہو سکے گا تجدید ماراسم ہو سکے گے گھر کے سکون اور آرام کے لیے شریکہ حیات سے تعاون ضروری ہے اس ماہ کا چوتھا اور آخری ہفتہ کوئی اہم خوشخبری ملے گی رومینس کرنے کا موقع ملے گا اندرون خانہ حالات بہتر رہیں گے دوسروں کو اپنے گھرل و حالات میں مداخلت کا موقع نہ دیں اہم فیصلے بہتر انداز میں کر سکیں گے مقاست کے حصول کے لیے شراکتی کاموں پر توجہ مرکوز رہے گی محبت میں کامیابی عزیز و کارب کے تعاون سے معاملات میں بہتری آ سکے گی طبیعت ایڈونچر پسند اور مقاست کے حصول کے لیے رزق لے سکیں گے دوست احباب کے ساتھ لمبے سفر کا پروگرام بن سکتا ہے اس ماہ کی اچھی ڈیٹ سابق کے لیے پانچ دس چودہ انیس انیس انتیس تیس جلائے اور نحس تواریک یکم تین سترہ پچیس جلائے ہے آئیے بڑھتے ہیں برج جوزہ جمنائے کے جانب برج جوزہ جمنائے جلائے کا مہینہ اور اس کا پہلا ہفتہ آپ کی خواہشات کی تکمیل دکھائی دیتی ہے آپ کی عزت و شہرت میں اضافہ ہوگا بعض معاملات جو ہیں اس میں پیشہ ور افراد کے لیے ان کے عہدے میں ترقی ہوگی اور کسی ایوار سے یا کسی تعریب سے نواز جانے کا امکان ہے حاکم والا کی آپ پر خاص انایت ہوگی آپ کی تخلیقی صلاحیتوں میں خود اعدمادی میں اضافہ ہوگا دوسروں کو مختلف معاملات میں کنٹرول کر سکیں گے استماعی محفلوں میں شرکت کے مواقع ملیں گے اس ماہ کا دوسرا ہفتہ دوسرے آپ کے مفید مشروعوں سے مستفید ہوں گے آپ بھی دوسروں کے بعض اچھے خیالات اور طور طریقوں سے فائدہ اٹھا سکیں گے تجزید مراسم ہوں گے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات پیدا ہوں گے بعض مخالفین آپ کی عزت و شہرت سے ناخوش ہوں گے اور آپ سے خائف رہیں گے خدمت خلق کے کاموں میں رخوت بڑھے گی ملے جلے حالات دکھائی دیتے ہیں اس ماہ کا تیسرا ہفتہ سیاسی اور سماجی تقریبات میں شرکت کا موقع ملے گا نیا کاروبار کرنا بھی مفید رہے گا توز بنیادوں پر لے گایا سرمارہ فائدہ من ثابت ہوگا کاروبار یمور حضب منشاہ حل ہوں گے گزشتہ پریشانیوں اور رکاوٹوں کا ازالہ ہو سکے گا کاروبار میں غیر متوقع منافع کا امکان ہے دوستوں کے ساتھ کسی تفریح مقام کی سیر کا پروگرام بن سکے گا اس ماہ کا چوتھا اور آخری ہفتہ آمدن اور خرچ میں یک ثانیت رہے گی علمی اور عدبی سرگرمیوں میں حصہ لے سکیں گے زمین جائدات کے مسائل بھی آپ کے حضب منشاہ حل ہوں گے بہت زارے ایسے کام جو علچے ہوئے ہیں ان کا التوا میں مزید پڑ جانا آپ کے لئے پریشانی کو پیدا کرے گا خواتین کا زیادہ رجان شاپنگ کی طرف رہے گا ٹرافک کے معاملات میں احتیاط پرتے چھوٹا سفر پیش آ سکتا ہے آپ کی صحت جسمانی خوب رہے گی لیکن کام کی زیادتی نقصان دے ہو سکتی ہے لہذا آرام کے لئے وقت ضرور نکالیں رومانوی ماحول سازگار رہے گا اس ماہ کی اچھی ڈیٹس آپ کے لئے تین چار سات نو دس چودہ سترہ چوبیس تیز جولائے اور نہس تواریخ بارہ انیس ستائیس جولائے ہے آئیے بڑھتے ہیں برجہ سرطان کنسر کی جانے برجہ سرطان کنسر جولائی کا مہینہ اور اس کا پہلا ہفتہ دوستوں کے ساتھ بل جل بڑے گا ان کے ساتھ مل کر تفریح پروگرام منا سکیں گے کسی پکنک پارٹی کا بھی احتمام ہو سکے گا جس سے آپ کافی لفت اندوز ہوں گے گزشتہ پیدو شدہ مسائل حل کرنے کے مواقع ملیں گے آپ کی انفرادی سرائطوں میں اضافہ ہوگا تعمیری کاموں میں حصہ لیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں شر پسندہ ناصر آپ کے خلاف سازش کے مرتقب ہوں گے اس ماہ کا دوسرا ہفتہ کوئی بھی نیا کام کرنے سے پہلے اچھی طرح معلومات حاصل کر لیں اور کاغذات پر دستخط کرتے ہوئے اچھی طرح جانچ پر تعلق کر لیں بعض مخالفین آپ کی شہرت کو نقصان پہچانے کے درپے ہیں محتاط رہیں سنی سنائی باتوں پر یقین نہ کریں ہر لحاظ سے مبارک ہفتہ رہے گا رشتہ داروں سے تعلقات مزید مستحکم ہوں گے مالی فوائد حاصل ہوں گے سفر سے گرز کریں اس ماہ کا تیسرا ہفتہ آپ کے کریر میں اضافہ دکھائی دیتا ہے مختلف معیدات طے پائیں گے اس سلسلے میں کوئی سفر بھی پیش آ سکتا ہے کاروبار میں وقتی رکاوٹ آنے کا امکان ہے پریشان نہ ہوں جائدات کی خرید و فروغ فائدہ مند رہے گی آمدنی اور خرج بجک وقت بڑھیں گے لیکن اقراجات پر کنٹرول ضروری ہے ملازمتی امور کی آدائیگی احسن طریقے سے کر سکیں گے حالات سازگار رہیں گے اس ماہ کا چوتہ اور آخری ہفتہ رومانوی محول سازگار رہے گا آپ کی خوشیوں میں اضافہ ہوگا اہل خانہ کی طرف سے سکون ملے گا اندرون خانہ خیر و آفیت سے زندگی پھر سکون گزاریں گے شریک غار کے تعاون سے کاروبار خوب ترقی کرے گا شریک حیات کی صحت کا خیال رکھیں کاروباری امور سلجھاتے وقت بزرگوں اور مخلصین کا تعاون حاصل ہو سکے گا آپ کی سستی اور کاہلی ترقی کی بجائے تنظلی کا باعث بن سکتی ہے جلدبازی میں کیے گا کام نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے اس ماہ کی اچھی ڈیر صاحب کے لیے دو چار پانچ سات نو دس گیارہ چودہ پندرہ انیس چوبیس چوبیس اکتیس جلائے اور نحس دواریک یکم تین آٹھ بارہ تیرہ سترہ بیس اکیس بائیس پچیس ستائیس انتیس تیس جلائے ہے آئیے بڑھتے ہیں برجے اسد لیو کی جانب برجے اسد لیو جلائے کا مہینہ اور اس کا پہلا ہفتہ حصول تعلیم کا شوق ابرے گا دوستوں کے ساتھ تفریح پر جانے کا پروگرام بن سکے گا مکمل تندہی سے رکے ہوئے کام اور کاموں کو نبٹا سکیں گے سفر کا امکان ہے اور آپ سے لفت اندوز ہوں گے بعض اہم لوگوں سے ملکات ہو سکے گی جو کاروباری ترقی کا باعث ہوگی نئے مقامات دیکھنے کا موقع ملے گا مطالعے کی طرف رچان ہوگا اس ماہ کا دوسرا ہفتہ محنت کا صلح مل جائے گا تجزید مراسم ہو سکیں گے لوگوں کے ساتھ میل ملکات بڑھے گی کاروباری ذمہ داریوں میں اضافہ ہوگا آپ کی ذاتی مصروفیات بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کاروبار میں نئی سرمایہ کاری کر کے آپ منافع حاصل کر سکتے ہیں اور مزید ترقی کر سکتے ہیں اقراجات میں اضافہ کا امکان ہے جو کہ تعلیمی یا سفر کے اقراجات کی صورت میں ہوگا اس ماہ کا تیسرا ہفتہ مشترکہ مفاد کے پروگرام میں حصہ لینا بہتر ہے لا پروہی سے کام نہ لیں بلکہ کام کی دیکھ بھال خود کریں غور و فکر سے کیے کہ کاموں میں منافع کما سکیں گے سائنس اور عدب میں دلچسپی بڑھے گی اور عزیز و کارب سے وابستہ توقعات پوری نہ ہو سکیں گی فصول خرچی سے گریز کریں کاروباری معاملات خاص توجہ کے حامل ہوں گے مسائل میں اضافہ پریشانی کا باعث رہے گا اس ماہ کا چوتھا اور آخری ہفتہ جائدات کی خرید و فروغ فائدہ مند رہے گی اپنی خواہشات کی تکمیل کرنے کے لیے مواقع ملیں گے دوسروں سے معاملات نمٹاتے وقت جذباتیت کا مظاہرہ نہ کریں بلکہ تحمل مزاجی سے کام لیں آپ کی صحت جسپانی بہتر رہے گی پاس رکے ہوئے کاموں میں من جانب اللہ درست کی ہوگی رومانوی ماحول سازگار رہے گا اہل خانہ کی طرف سے سکون ملے گا بچوں کی نگزاس پر توجہ دیں گھر کی تیزیں اور آرائش کر سکیں گے آرام کرنے کا موقع ملے گا اس ماہ کی اچھی ڈیٹس آپ کے لیے یکم چھے آٹھ نو گیارہ پندرہ چھبیس اکتیس جولائے اور نہستہ باریک تیرہ بیس بیس تیس تیس جولائے ہے آئیے بڑھتے ہیں برج سملہ ورگو کی جانب برج سملہ ورگو جولائی کا مہینہ اور اس کا پہلا ہفتار نیکنامی میں اضافہ ہوگا تعلیمی لحاظ سے بھی آپ کافی ترقی کریں گے سماجی اور عدوی سرگرمیوں میں حصہ لینے کا موقع ملے گا تحقیق اور تجسس کا مادہ ابرے گا جس کی وجہ سے آپ کافی مسائل حل کر سکیں گے کائنات کے مختلف اثرار اور رموز جاننے کی کوشش کریں گے سائنسی مشاہدات اور تجربات سے فائدہ اٹھا سکیں گے کربار ترقی کی جانب گامزن رہے گا اس ماہ کا دوسرا ہفتہ بے روزگار افراد کو روزگار کے مواقع مجسر ہوں گے آپ کی بعض خوشات کی تکمیل ہوگی دوسروں سے وابستہ امیدیں پوری ہوں گی زیادہ تر رجحان شاپنگ کی طرف رہے گا گھر کی تزین اور آئیش کی طرف توجہ ہوگی دوستوں کے ساتھ میل میل آپ بڑھے گا اہل خانہ کے ساتھ تفریحی پروگرام بن سکے گا اس ماہ کا تیسرا ہفتہ آپ کا نہایت مصروف بسر ہوگا دوسروں سے وابستہ امیدیں باراور نہ ہوں گی مختلف سماجی اور کاروباری تفریحات میں حصہ لے سکیں گے آپ کے گھر میں مہمانوں کی عام درفت رہے گی ملازمت پیشہ افراد اپنی ملازمت یامور سنجیدی سے ادا کریں دورانے گفتگو بھی اس بات کا خیال رکھیں معذبانہ رویہ اختیار کریں سفر سے گریز کریں اس ماہ کا چوتھا اور آخری ہفتہ کاروبار میں مزید سرمایہ لگا کر اسے وست دے سکیں گے گزشتہ بنائے کے منصوبوں پر عمل درامت ہو سکے گا بعض معاملات میں شریکہ کار کا تعاون حاصل نہ ہو سکے گا کسی میٹنگ میں حصہ لینے کا امکان ہے نئے معاہدات کر سکیں گے لیکن معاہدے کرتے وقت معتات رہے لوپے پیسے کا لین دن کرتے وقت بھی معتات رہے دھکہ دہی کا اندیشہ پائے جاتا ہے روانوی ماحول ساسگار رہے گا فریکین کے ماں بین مفاف مت رہے گی اندرونے خانہ خیر و آفیت بڑھے گی گھرل و ماحول کو حل کر لیا جائے گا اس ماہ کی اچھی ڈیڑ سابق کے لیے تین چار سات نون دس چودہ سترہ چوبیس تیس جولائے اور نحس توریخ بارہ انیس ستائیس جولائے ہے آئیے بڑھتے ہیں برجہ میزان لبرا کی جانب برجہ میزان لبرا جولائی کا مہینہ اور اس کا پہلا ہفتہ کسی عزیز یا دوست کی شراکت سے نیا کاربار شروع کر سکیں گے کچھ افراد دوسرے ذرائع یعنی انچورنس یا کسی اور وسیلے سے رقم حاصل کر سکیں گے مالی لحاظ سے یہ ہفتہ مبارک ثابت ہوگا روز بارہ کے معاملات میں کچھ تبدیلی کا امکان ہے اپنے پرانے اور فرسودہ خیالات اور روایات کو ترک کر سکیں گے سفر کے متعلق پروگرام بن سکتا ہے نزلہ زکام یا خانسی کی شکایت ہو سکتی ہے اس ماہ کا دوسرا ہفتہ کاروباری منصوبت میں اضافہ ہوگا خطو کتابت یا ٹیلی فون کی وجہ سے کافی منصوبت رہے گی نئے کاروباری منصوبے بنائے جا سکیں گے کاروباری معاہد کرتے وقت جلوازی سے کام نہ لیں تحریری معاہد کرتے وقت کاغذات کی اچھی طرح جانچ پڑتال کر لیں تاکہ بعد میں کسی قسم کی پرشانی سے بچا جا سکے شاپنگ کا موقع مجسر آسکے گا آرام کر سکیں گے اس ماہ کا تیسرا ہفتہ گزشتہ کیے گئے معاہدوں پر عمل درامت سے کامیابی نصیب ہوگی بعض معاملات میں شریک خار کا تعاون حاصل نہیں ہوگا کام کی دیکھ بھال بزاتے خود کرنی پڑے گی گریل و مسائل اُلچ سکتے ہیں بچوں کی تعلیم و تربیت کے امور توجہ طلب ہوں گے ملازمت پیش آفراد اپنے کام کے سلسلے میں مصروف رہیں گے حقام بالا سے تعلقات مستحقم ہوں گے اس ماہ کا چوتھا اور آخری ہفتہ ماہ تہتو کہ تعاون سے اہم کاموں کی تکمیل ہو سکے گی ان ورادی سرائطوں میں اضافہ ہوگا عدوی سرگرمیوں میں روجان رہے گا تصفیہ طلب امور زیر بحث رہیں گے غم غصے کا اظہار نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے محتاط رہیں رومانوی محول خوشکوار بنانے کی کوشش کریں اپنے مسائل خود نبٹا سکیں گے دوستوں کے ساتھ کسی روحظہ مقام کی سیر کا پروگرام بن سکتا ہے شریکہ حیات سے تعاون کریں اہلہ خانہ خیلیت سے رہیں گے اس ماہ کی اچھی ڈیٹھ ساب کے لیے پانچ دس چودہ انیس انیس انتیس تیس جلائے اور نہز تواریک یکم تین سترہ پچیس جلائے ہے آئیے بڑھتے ہیں برجہ اکربس کارپیو کے جانے برجہ اکربس کارپیو جلائے کا مہینہ اور اس کا پہلا ہفتہ تعلیمی سرگرمیوں میں حصہ لینا فائدہ مند رہے گا کسی لمبے سفر کے لیے روانہ ہو سکتے ہیں نئے مقامات دیکھنے اور نئے لوگوں سے ملنے کے مواقع ملیں گے مطالعے کے لیے نئے مواد ملنے کے پوسیبلٹیز نظر آتی ہیں مہمانوں کی عام درفت گھر میں جاری رہے گی بعض خوابوں کے پورے ہونے کا امکان ہے دوسروں کی مدد کرنے کے مواقع ملیں گے جس سے انہیں فائدہ پہن سکے گا اس ماہ کا دوسرا ہفتہ مختلف سماجی تقریبات میں حصہ لیں گے آپ کی شخصیت اور حصیت میں اضافہ ہوگا آپ کی زندگی میں پیدا شدہ بعض مسائل اور رکاوٹیں زیادہ دیر قائم نہیں رہیں گی رشتہ داروں اور آپ کے ماں بین جو رنجشے یا شکوک پائے جاتے ہیں ان کا آزالہ کر سکیں گے خوش اخلاقی سے کاروبار مزید ترقی کرے گا مخلص احباب کا تعاون حاصل ہوگا احلات میں لجلے رہیں گے اس ماہ کا تیسرا ہفتہ کسی بچڑے ہوئے ساتھی سے ملنے کا امکان ہے نئی کاروباری منصوبہ بندی کر سکیں گے سماجی مصروفات میں اضافہ ہو سکے گا کاروبار کے سلسلے میں کسی میٹنگ میں شرکت متوقع ہے مشترکہ مفاد کے پروگرام میں شریک کار سے تعاون کریں چھوٹی چھوٹی باتوں پر علجنے کی بجائے سمجھوتے کو ترجیح دیں کاروبار کی غرض سے سفر کر سکیں گے اس ماہ کا چوتھار آخری ہفتہ شریک کار کے ساتھ اتفاق سے کام کریں اسی میں آپ کی بہتری ہے رومانوی ماحول سازگار رہے گا آرام کرنے کا موقع مجسر ہوگا فریقین کے ماہ بین پیدا شکوک و شباعت کا آزالہ ہو سکے گا اہل خانہ کی نگداش کی جانب رجان رہے گا اندرونے خانہ خرید ہوگی نیا کاروبار کرنا مفید ہوگا سفر سے گریز کریں کاروباری ترقی کریں گے اس ماہ کی اچھی ڈیٹس آپ کے لیے دو، چھے، آٹھ، دس، گیانہ، پندرہ، انیس، پچیس، تیس جولائے اور نہز دواریخ تیرہ، بیس، اٹھائیس جولائے ہے آئیے بڑھتے ہیں برجہ کاؤس سیجیٹیریز کی جانب برجہ کاؤس سیجیٹیریز جولائی کا مہینہ اور اس کا فرسٹ ویک مشترکہ مفاد کے پروگرام میں رسالے سے کہیں گے اکیلے کوئی کام شروع کرنے کی بجائے شراکر کو ترجیدیں مخلص دوستوں کا تعاون شامل حال رہے گا کاروبار ترقی کرے گا شادشتہ افراد کو اپنی شریکہ آیات کی جانب سے خوشی اور سکون مجسر ہوگا رفاہی کاؤں میں حصہ لینے کے مواقع میں لیں گے سماجی کاموں سے عزت و بکار میں اضافہ ہوگا اس ماہ کا دوسرا ہفتہ کاروبار کو مزید مستقم کر سکیں گے رشتداروں سے مراسم بڑھیں گے گزشتہ پیدا شدہ کشیدگی ختم ہو سکے گی بعض معاملات میں لوگ کچھ غلط قسم کی آفاہیں اڑائیں گے کاروباری مصروفیات اور ذمہ داریوں میں اضافہ ہو سکے گا اہم امور کی انجام دہی میں غفلت اللہ پرواہی نقصان کا باعث ہو سکتی ہے اپنے راز کسی پر افشان نہ ہونے دے محتاط رہیں اس ماہ کا تیسرا ہفتہ ملازمت پیش آفراد اپنے فرائضے میں منصبی سے غفلت نہ بڑھتیں کاروباری حضرات نئے معاہدے کر سکیں گے گزشتہ کیے گے کاموں سے نفع حاصل ہو سکے گا نئی سرمایہ کاری کرنا مفید رہے گا چند ایک کاروباری مسائل سے دو چار ہو سکتے ہیں محتاط رہیں سہت جسمانی کا خاص خیال رکھیں دور دراز کے سفر سے گریس کریں اس ماہ کا چوتھا اور آخری ہفتہ رومانوی محول سازکار رہے گا لیکن اس سلسلے میں لا پرواہی نہ برتیں اور مانوی محول کو پشیدہ رکھنے کی کوشش کریں اندرون خانہ ہر خطرہ سے خریت و آفیت رہے گی بچوں کی عزت سے سکون مجسر ہوگا آپ کی خوشیوں میں اضافہ ہوگا سیاسی اور سماجی سرگرمیوں میں مصروف رہیں گے جس سے شخصیت مزید پروکار ہو سکے گی ملازمت میں کتاہی سے ترقی کے امکانات کم ہو سکتے ہیں دوسروں سے وابستہ امید بارہ ورنہ ہوں گی مطالعہ کا شاک بڑھے گا شریک حیات کا تعاون حاصل ہوگا اس ماہ کی اچھی ڈیٹس آپ کے لیے چار سات گیارہ پندرہ انیس بیس پچیس جولائے اور نہستاوری یکم تین نو بائیس تیس جولائے ہے آئیے بڑھتے ہیں برج جدی کیپریکون کی جانب برج جدی کیپریکون جولائی کا مہینہ اور اس کا پہلا ہفتہ ملازمتی ذمہ داریوں میں اضافہ ہوگا ایسے مواقع مجسر ہوں گے کہ ان سے اچھے طریقے سے عدوار ہو سکیں گے اہم مقصد کے تحت سفر کرنے کا بھی امکان ہے دورانے سفر اپنے سامان کی خود حفاظت کریں دوسروں پر بھروسہ کرتے وقت لا پرواہی سے کام نہ لیں بلکہ اپنا کام خود اپنی زیرے نگرانی کروائے دوستوں کی آمد سے محول مزید خوشکوار ہو سکے کا آرام کر سکیں گے اس ماہ کا دوسرا ہفتہ سابقہ معمولات اور روایات کے مطابق زندگی بسر کریں گے سماجی تقریبات میں شرکت کر سکیں گے اپنی انفرادی صلاحیتوں سے کاروبار کو ترقی خراہ پر کامزن کریں گے بعض کاموں میں وقتی رکاوٹیں آنے کا خدشہ ہے لیکن جلد ہی ان پر کابو پایا جا سکے گا دوستوں کے ساتھ تفریحی پروگرام بنا سکیں گے رومانوی محول سازگار رہے گا شاپنگ کا پروگرام بن سکے گا اس ماہ کا تیسرا ہفتہ کاروباری پوزیشن مستقم رہے گی پیشاوانانہ عمور کی انجام دہی سے مالی فوائد ملیں گے اہم کاموں کی تکمیل ہو سکے گی اپنے کاروبار کو مزید ترقی دینے کے لیے اپنی صلاحیتوں کو بروے کار لائیں گے تجربہ کار اور مخلص احباب کی مشاورت آپ کے لیے سود مند ثابت ہوگی نئے معاہدات کرتے وقت محتاط رہیں دانش مندانہ رویہ اختیار کریں چند برججدی والے حضرات کی منگنی اشادی تیہ ہو سکتی ہے اس ماہ کا چوتھار آخری ہفتہ ملازمت پیشاو افراد اپنے فرائض میں کتاہی سے گریز کریں دوران ملازمت مالی فوائد کا حصول ممکن ہو سکے گا عہدہ و مرتبے میں ترقی کا امکان ہے کاروباری معاملات میں آپ کافی چوکس رہیں گے مخالفین سے محتاط رہیں صحت جسمانی قدر بہتر رہے گی رومانوی محول خوشکوار رہے گا فریقین کے ماں بین مفاخمت پڑے گی بزرگوں اور شریک حیات کے تعاون سے گھرل و مسائل کو سلجھایا جا سکے گا اہل خانہ کے ساتھ سیرو تفریح کے لیے جا سکیں گے اس ماہ کی اچھی ڈیٹس آپ کے لیے چھے دس چودہ انیس چوبیس جولائی اور نہستہ وریق یکم آٹھ انتیس تیس جولائی ہے آئیے بڑھتے ہیں برجہ دلو ایکیوریس کی جانے برجہ دلو ایکیوریس جولائی کا مہینہ اور اس کا پہلا ہفتہ دوسروں کی خدمت کرنے کا موقع ملے گا گزشتہ بگڑے ہوئے کام سوار سکیں گے ایسے کام کر سکیں گے جس سے دوسروں کو فائدہ ممکن ہو دفتری امور توجہ طلب ہوں گے ملازمت کی نسبت اپنے کاروار کو زیادہ ترجیح دیں گے نیا کام شروع کرنا مفید رہے گا بعض بے روزگار افراد کو روزگار ملنے کے مواقع ہیں اس ماہ کا دوسرا ہفتہ بہت سارے افراد اپنے مقاصد کو پورا کر سکیں گے جن کا پورا ہونے کا امکان ہے اپنی صحت جسمانی کا خاص کیال رکھیں بقاعدہ میڈیکل چیک اپ کروائیں مشترکہ مفاد کے پروگراموں میں کامیابی حاصل ہو سکے گی شریکہ کار کا تعاون حاصل رہے گا کارواری امور کو احسن طریقے سے آدھا کر سکیں گے نئے کارواری معاہدے کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ٹوست بنیادوں پر کی گئے سرمایہ کاری فائدہ بند ثابت ہوگی اس ماہ کا تیسرا ہفتہ کارواری معاملات سلجھانے کے لیے بزرگوں کا تعاون حاصل ہوگا کارواری پوزیشن مزید بہتر رہے گی گھرل و مسائل پر قابو پایا جا سکے گا ملازمت پیش آفراد ملازمتی امور کی بجاوری ایسے طریقے سے کر سکیں گے حکام بالا سے تعاون کریں ہلکہ احباب وسیع ہوگا تجدید امارہ سن ہوں گے اس ماہ کا چوتھا اور آخری ہفتہ دوستوں کے ساتھ تفریح پروگرام بن سکے گا کسی سماجی تقریب میں شرکت کا امکان ہے مطالعہ اور عدوی تقریبات میں شرکت کا شوق و جاگر ہوگا معلومات میں اضافہ ہوگا رومانبی محول خوشکوار بنانے کی کوشش کریں اور تحمل مزاجی کا مظاہرہ کریں شریک حیات کی صد جسمانی کا خاص کھال رکھیں ذرا سی لاپرواہی کسی خطرناک بیماری کا باعث ہو سکتی ہے تعلیم کے لحاظ سے کافی ترقی کر سکیں گے روپے پیسے کا لیندن کرتے وقت محتاط رہیں دھوکہ دہی کا امکان ہے دوسروں سے وابستہ امید پوری ہوں گی اس ماہ کی اچھی ریٹ سابق کے لیے چھے دس چودہ انیس چوبیس جلائے اور نیستہ وریق یکم آٹھ انتیس تیس جلائے ہے آئیے بڑھتے ہیں برجہود پائیسیس کی جانب برجہود پائیسیس جلائی کا مہینہ اور اس کا فرسٹ ویک مشترکہ مفاد کے گاربار میں سلمایہ کری کرنا منفرد بکش ثابت ہوگا شریکہ کار کا مخلصان اتابون شامل حال رہے گا کاروباری ترقی کی راہوں پر کامزن دکھائی دیتے ہیں گھرے لوگ سکون مجسر آسکے گا شریکہ حیات کا سابون حاصل ہو سکے گا خان کی خوشیوں میں اضافہ ہوگا مصروفیت میں اضافہ دکھائی دیتا ہے اس ماہ کا دوسرا ہفتہ کام کی زیادتی رہے گی کاروباری امور نہاید دانشمندی اور اکل سے آدھا کریں گے لوگوں کے فضول مشوروں اور باتوں پر نہ لگے بلکہ اپنی اکل اور شعور سے کام لیں جلدبازی سے کوئی کام نہ کریں ورنہ مختلف کاموں میں رکاوٹے پیدا ہونے کا قدشہ ہے گھریلو پریشانی لاحق ہونے کا امکان ہے نئے لوگوں سے میل جل بڑھے گا سفر کا پروگرام بن سکے گا اس ماہ کا تیسرا ہفتہ مختلف منصوبہ اجات کو عملی شکل دے سکیں گے اور مقاصد کی تکمیل کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کاروباری معاہدوں کے مطلق فائنل فیصلہ کریں گے کاروباری پوزیشن تسلی بکش رہے گی آمدنی اور اخراجات دونوں بجک وقت پڑھیں گے کسی خانگی پریشانی سے دوچار ہو سکیں گے ملازمت پیشہ افراد ملازمتی امور کی ادائیگی محنت سے کریں گے ملازمتی امور میں کامیابی سے اہم کنار ہو سکیں گے اس ماہ کا چوتہ اور آخری ہفتہ کاروباری مقاصد کے تحت کیا جانے والا سفر کامیاب رہے گا خفیہ امور احتیاط طلب ہوں گے کوئی بھی غلط قدم حیثیت و شخصیت پر حرف لاسکتا ہے لہٰذا راز کے افشان کا بھی امکان ہے محتاط رہیں مختلف تقریبات میں شرکت کے مواقع ملیں گے جہاں باحثیت افراد سے ملقات ہو سکیں گے معاملات عشق و محبت خوشکوار رہیں گے فریقین کے مابین مفاہمت رہے گی اولاد کی بہتری کا سامان مل سکے گا مستقبل کے متعلق منصوبہ بندی کر سکیں گے حصول رزق کے لیے مختصر سفر فائدہ منثابت ہوگا اس ماہ کی اچھی ڈیٹس آپ کے لیے چار سات گیانہ پندرہ انیس بیس پچیس جلائے اور نہستواریک یکم تین نو بائیس تیس جلائے ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ